لیوٹن میں مقامی پختون جرگے میں جی او نیوز سے گفتگو میں صفیہ رانی نے بتایا کہ کی پی پولس دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپنا یہ بیان واپس لیں کہ پولس تحریک انصاف کے رینوہ کے بھانجے مجاہد آفریدی کی دھمکیوں سے آگاہ تھی اور اس نے ہماری فیملی کی کوئی مدد نہیں کی اور ملزم کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی صفیہ رانی نے کہا کہ ایک ہفتہ گزر جانے کی باوجود کی پی حکومت ان کی بہن کی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اگر قصور کی زینب کے قاتل تیزی سے گرفتار کیے جا سکتے ہیں تو ان کی بہن کا قاتل کیوں نہیں پکڑا جا سکتا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز ہم آپ لوگ اسے مت بیٹھیں کچھ کریں آج میری بہن شہید ہوئے کل اور بھی ہوں گے خلاب کے بھی ہو سکتے ہیں میں اس وقت ان کی کردگی کو پوری دل سے بیان کروں گی جب وہ میری بہن کے قاتل کو اس ملک میں لے آئے اور اسے پانسی کے تختے پہ چھڑا دے صفیہ نے کہا کہ کیپی پولس اور حکومت نے کئی مرد باب مجھ سے رابطہ کیا اور بار بار مجھ سے یہی کہا کہ کیپی پولس کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بیان نہ دوں اور اپنا پہلا بیان بھی واپس لے لوں لیکن جب تک قاتل مجاہد آفریدی کو گرفتار کر کے پانسی نہیں دی جاتی ہے میں خاموش نہیں بیٹھوں گی میرا مقصد صرف انصاف کا حصول ہے